آج میں نے اپنے بچوں کی ٹیفن میں دیا پروٹین سے بڑھا ہیل دینا تھا جیسے بچے اور بڑھے دونوں کو بہت زیادہ پسند آ گیا تو آئیے ہی رسی بھی شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لیسن لیا ہے لیسن کو میں نے اچھے سے چھیل دیا ہے دوکے اور اچھے سے اس کو چھیل دیا ہے پھر ساری لیسن اچھے سے چھیل گئی ہے اور اس کے بعد میں نے رفلی کٹ کرنا ہے ہری مرچی کو اور اس کے بعد میں نے ایک ادرک کا ٹکڑا لیا ہے ادرک کو بھی میں نے رفلی کٹ کر دیا ہے اور دھنیا کو میں نے پتلا پتا کٹ کر کے اس کو سائیڈ میں رکھ دیا ہے تو دھنیا بھی اچھے سے چوبٹ ہو گئی ہے پھر ہمیں ایک مکسی کا جھار لیں گے تو ہمیں لیسون ادرک اور ہری مرچی مکسی کے جھار میں ڈال دینا ہے اور اس میں میں نے آدھا چمچ جیرہ ڈالا ہے اور ایک چمچ میں نے سخا دھنیا ڈال دیا ہے اور ہنگ ایک چھٹکی تھوڑی سی ہنگ تھی وہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں نے تھوڑی سی سومف بھی ڈال دیا ہے اور دال بھی اچھے سے بھیگ گئی ہے میں نے ایک گھنٹہ دال کو بھگانے رکھ دیا ہے اگر آپ چاہے تو دال کو گرم پانی میں بھگا کے رکھ سکتے ہیں تو اس میں کیا ہوتے ہیں پندرہ منٹ میں بھیگ جائے گی پھر میں نے ایک باول لیا ہے اس میں میں نے الگ سے دال نکال دیا ہے پانی پورا نکال دیا ہے جو ہم نے مشالہ گرائنڈ کر دیا تھا وہ ہمیں اس میں ڈال دیا ہے پھر میں نے اس میں سوکھے مشالہ اٹ کرنے ہیں اور اس میں ہلدی پورٹر آدھا چمس نمک آدھا چمس اس کے بعد لال مرچی آدھا چمس اور اس کے بعد جو ہم نے مشالہ گرائنڈ کیا تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور آٹا اس میں ڈال دیا ہے تو پہلے ہمیں پانی نہیں ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس میں ہرہ دنیا ڈال دینا ہے اچھے سے مکس کر دینا ہے جب تک دال کا پورا پانی آٹے میں آ جائے پھر ہمیں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے ہمیں ایک ڈو جیسی بنا کے تیار کر دینا ہے تو ہمیں ڈو جیسے زیادہ نرم نہیں گھولتا ہے جیسے ہم آٹا جیسے بنا جیسے ہم روٹی کا آٹا لگاتے ہیں اس ٹیپ سے ہمیں آٹا لگا کے تیار کر دینا ہے پھر اوپر سے اوائل لگا کے ہلکا سا ہمیں مسلنا ہے پھر پانچ منٹ ڈکن لگا کے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد پانچ منٹ ہو گیا ہے ہمیں اس کے اوپر سائیڈ میں ڈرائے آٹا رکھ دینا ہے اور ایک لوگی جیسے ہم اٹھاتے ہیں اس ٹائپ سے آٹے کی لوگی لے کے اور اس کو ہمیں آٹے سے ڈال کے اور ہمیں بیل دینا ہے چکلے پہ جیسے ہم چپاٹی بناتے ہیں اس ٹائپ سے ہمیں چپاٹی کی شیپ دے کے بنا کے تیار کر دینا ہے پھر توا گرم کر دیا ہے اس کے اوپر میں نے آئل لگایا ہے اور اس کے اوپر میں نے روٹی رکھ دی ہے تو پتلی اس ٹائپ سے بنا نہیں ہے تو زیادہ ٹیسٹی لگے گی اور موٹی روٹی بلکل پسند نہیں آئے گی تو میں نے پتلی ہی روٹی بنا کے تیار کر دیا ہے اور جیسے پراتھا بناتے ہیں اس ٹائپ سے آئل آگے پیچھے لگا کے پلٹا کے اور ہم جیسے پراتھے بناتے ہیں اس ٹائپ سے پراتھا بنا کے تیار کر دینا ہے تو ایک روٹی بن کے تیار ہو گئی ہے اس کو ہمیں نکال دینا ہے اور دوسری روٹی بھی ایسے ہی بنا کے تیار کر دینا ہے تو میں نے آپ کو دوسری بھی روٹی دکھا رہی ہوں اگر آپ چاہے تو اس میں پنیر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اوائل لگا لیا ہے ایک سائیڈ اور دوسری سائیڈ بھی اوائل لگا دیا ہے پھر میں نے الگ سے پلیٹ میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کو سب کر دینا ہے اس میں میں نے ٹماٹے کی چٹنی بھی بنائی تھی اور وہ ریسیپی میں نے اور لیڈی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو گائیز اگر یہ ریسیپی اگر آپ کو پسند آئی تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور آپ یہ کب بنا رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے کھانے میں ٹائم بھی بلکل نہیں لگا آپ کے سامنے بہت کم ٹائم لگا ہے تو آپ اگر یہ ریسیپی بچوں کو بنا کے دیں گے تو بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی بڑوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی تو میں آپ کو پراتھا توڑ کے اور اسے سے دکھا رہی ہوں بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے اتنا نمی بنائیں کھانے میں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو بہت پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بائی